اگر دیا ہے تو تبید دھرم ہے ورنہ دھرم کا کوئی مطلب نہیں ہے اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی ششتر نہیں ہے جنہوں نے آپ کا برا کیا ہے ان کو معاف کر دینا جن کا آپ نے برا کیا ہے ان سے معافی مانگ لینا ترقی کے نام پہ ڈیولپنٹ کے نام پہ ہم مکمل تباہی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور بہت نکٹ آگئے ہیں اگر آپ کسی کو معاف نہیں کریں گے دل سے تو کنڈی فسی رہ جائے گی آپ کا پاسپورٹ آپ کا ویزہ اٹھک جائے گا کہ عیشور سے کس نے پوچھا کہ آپ سب سے زیادہ پیار کس کو کرتے ہو تو عیشور نے جواب دیا اس کو جو بدلہ لینے کی طاقت تو رکھتا ہو مگر پھر بھی معاف کر دے جب آپ عیشور کے سب سے پریے ہو جائیں گے تو آپ کو پاسپورٹ ویزہ ملنے میں کوئی دکت نہیں ہوگی چاہے وہ ستیو کا ہو یا سورک کا اگر یہ حساب کتاب رہ گیا یہ ہک یہ کنڈی فسی رہ گئی تو آپ اٹھک جائیں گے ستیوگ اگر آپ کی آئیو ہے تو ستیوگ انتہ سورک اگر سانسوں کی پونجی تھوڑی ہے آئیو تھوڑی ہے تو سورک کا ویزہ رہ جائے گا پاسپورٹ اٹھک جائے گا تو معافی مانگ لینا اور معاف کر دینا تو جس کو جس کو ستیوگ یا سورک کا پاسپورٹ ویزہ چاہیے آپ اور دیر مت کریں پھر تو گرگران صاحب کا جو مارک ہے گرونانک کا جو مارک ہے گرگومی سکھ جی مہاراج کا جو مارک ہے سکھزم کا جو مارک ہے وہ الٹیمیٹ ہے اگر آپ موکش چاہتے ہیں اُس مالک کا روپ ہونا چاہتے ہیں جنم مرن سے چھوٹکارا پانا چاہتے ہیں آوہ گمن سے چھوٹکارا پانا چاہتے ہیں تو پھر گرونانک کا الٹیمیٹ راستہ ہے لیکن اُس نرنکار کا اُس نارائن کا اُس ہری کا اُس اللہ کا اُس وائیگرو کا اُس گوڑ کے نام کا جو راستہ ہے وہی الٹیمیٹ راستہ ہے وہی آپ کو وہ الٹیمیٹ پاسپورٹ اور ویزہ دلوا سکتا ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے منگل دھلون چینل ایک ایسا چینل جو آپ کا جیون بدل سکتا ہے جیسے اب تک بہتوں کا جیون بدل چکا ہے منگل دھلون چینل دیا سے بڑھ کے کوئی نیکی نہیں ہے اگر دیا ہے تو تبید دھرم ہے ورنہ دھرم کا کوئی مطلب نہیں ہے اور ماف کر دینے سے بڑا کوئی ششتر نہیں ہے جنہوں نے آپ کا برا کیا ہے ان کو ماف کر دینا جن کا آپ نے برا کیا ہے ان سے مافی مانگ لینا جب تک آپ یہ نہیں کریں گے دیکھئے یہ شبدوں میں بڑی طاقت ہے وہ تین بار جیسے سنکلپ لیتے ہیں تین بار طلاق طلاق کہتے ہیں تین بار کال دیتے ہیں وچن دیتے ہیں ان کا بڑا مہت تو ہے یہ صدیوں سے کوئی پرمپرائے ہماری چلی آ رہی ہیں جن کو ہم بھولتے جا رہے ہیں جن سے ہم ٹوٹتے جا رہے ہیں اور بڑی تیزی سے ہم تباہی کی طرف اگرسر ہیں جن رات ہم نے ایک کر دیئے ترقی کے نام پہ ڈیولپنٹ کے نام پہ ہم مکمل تباہی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور بہت نکٹ آ گئے ہیں دستک دے رہی ہے مکمل تباہی تو اگر آپ کسی کو معاف نہیں کریں گے دل سے تو کنڈی فسی رہ جائے گی آپ کا پاسپورٹ آپ کا ویزہ اٹھک جائے گا معاف کر دیجئے بڑی پکچر دیکھی آپ کو کیا ملنے والا ہے میں نے اپنا یہ ذکر کیا ہوا اس گھٹنا کا کہ اگر عیشور کے سب سے پریے بننا چاہتے ہو مجھے یہ سندیش آیا تھا بہت دھرم سنکٹ میں تھا کہ عیشور سے کسی نے پوچھا کہ آپ سب سے زیادہ پیار کس کو کرتے ہو تو عیشور نے جواب دیا اس کو جو بدلہ لینے کی طاقت تو رکھتا ہو مگر پھر بھی معاف کر دے اور میں نے دونوں ہاتھ کھڑے ہوگے کر کے کیا کہا تھا میں نے سو بار معاف کیا آپ بھی معاف کر دیں جب آپ عیشور کے سب سے پریے ہو جائیں گے تو آپ کو پاسپورٹ ویزا ملنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی چاہے وہ ستیو کا ہو یا سورک کا جس کا برا کیا ہے اسے معافی مانگ لو دل سے کیوں اگر یہ حساب کتاب رہ گیا یہ حق یہ کنڈی فسی رہ گئی تو آپ اٹک جائیں گے ستیوگ اگر آپ کی آئیو ہے تو ستیوگ انتہ سورگ اگر سانسوں کی پونجی تھوڑی ہے آئیو تھوڑی ہے تو سورگ کا ویزا رہ جائے گا پاسپورٹ اٹک جائے گا تو معافی مانگ لینا اور معاف کر دینا باقی جو چیزیں بتائیں وہ کرنا صداچاری بننا ہر وقت اس کی یاد میں رہنا وہ مالک وہ سرفشکتیماند جس نے ساری سرشتی کو اس کا سرجن کیا اس کو بنایا اور پھر اسے نرویگن چلاتا ہے چھوٹی سے چھوٹی چیز پہلے اس کی ضرورت آتی ہے پھر اس کا وشکار ہوتا ہے پھر اس کا نام تلاشا جاتا ہے یہ اتنا بڑا برہمند جس کو کوئی چلاتا نہیں ہے کیوں بتائے کوئی امریکہ کوئی ریشیا کوئی چائنہ کون چلاتا ہے کوئی نہیں وہ سرفشکتیمان پرمیشور اللہ واہی گروہ گاڈ اس کے حکوم سے چلتا ہے اس کے بھاؤ میں چلتا ہے اس کو اور وقت یاد رکھنا ہے اس کا نام جبنا ہے اس کے نام پہ میڈیٹیٹ کرنا ہے کسی مورتی یا تصویر پہ نہیں اس کے نام پہ اس کے نام کی دھونی پہ شروع میں جسا میں کہتا ہوں رات کو رپیٹ پہ لگا کے سوئیے ہلکی والیوم پہ رات بھر چلنے دیجئے سوتے سوتے آپ کی محل دلتی رہے گی آپ کے پاپ دلتے رہیں گے آپ کی آتما نرمل ہونے لگ جائے گی آپ کا مند نرمل ہونے لگ جائے گا اور دن میں جس کے پاس سمیہ ہو کان میں لگا کے آنکھیں بند کر کے سنیے گا اوم چانٹنگ مل جائے گی آپ کو یوٹیوب پہ یا نیٹ پہ آپ کو ڈھونیں گے تو مل جائے گی اس کو سنیے واہ گروہ کی چانٹنگ مل جائے گی ہمارے یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیں یہ سارے طریقے ہیں تاکہ آپ کو کلین چٹ ملے ہر طرف سے آپ کے پاپ دل گئے کیونکہ جب تک آپ میں ملینتہ ہے میل ہے پاپ کا میل ہے کیونکہ وہ وہ پربو وہ ایشور بے داغ ہے وہ ایک ہی ہے جو تٹیہین ہے جو بے داغ ہے اور ہم میں داغ ہی داغ ہیں میل ہی میل ہے تٹیاں ہی تٹیاں ہیں تو جب اس میں آپ نے شامل ہونا ہے اس کا روپ ہونا ہے تو اس کے جیسے بننا پڑے گا اس کا روپ ہونے کے لیے یہ پروسس ہے پاسپورٹ اور ویزا لینے کا کہ آپ بے داغ ہوں تٹیہین ہوں سمپورن ہوں مکمل ہوں پریپورن ہوں کوئی کھوٹ نہ ہو کوئی ملاوٹ نہ ہو تو جو ہم نے جنموں جنموں سے کھوٹ جو ملاوٹ ہے جو اپنے اندر میلے کٹھی کر لیے پاپ کرموں کی اس کو دھونے کا اس سے چھٹکارہ پانے کا ایک ہی طریقہ ایشور اللہ واہ گروہ گارڈ کا نام طریقہ کان کے ذریعے شروعات میں یہ گروہ نانک دیو جی مہارات کی ultimate technique ہے سرالتم technique ہے ان کا یہ گاڈی رہا highway to salvation ہے تو کان کے ذریعے جائے گا ہم کھانا پانے جو بھی میں پہلے بھی باتیں کہہ چکا ہوں لیکن آج الگ ڈنگ سے کہنا چاہ رہا ہوں ایشور کی مرضی ہے وہ جو کچھ بھی ہم کھاتے پیتے ہیں وہ موں سے اندر جاتا ہے لیکن ایشور اللہ واہ گروہ گارڈ کا نام صرف کان سے اندر جا سکتا ہے کبیر تہجی مہاراج نے اس کو الٹی گنگا کہا ہے موں سے اچھڑنا اور کان سے اندر لینا ہے سننا تھوڑا مشکل ہوگا کیونکہ ہمارے ایسے کرم نہیں ہے ہماری پرابت بھاگیا ایسا ہے لیکن لگے رہنا ہے دھیرے دھیرے practice makes a man perfect دھیرے 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 you know ایک اور جیسے practice makes a man perfect کرت کرت ابھیاس کے جڑمت ہوت سجان رسی آوض جات سے سل پر پڑت نشان پتھر پر بھی نشان پڑ جاتا ہے کوئی میں رسی آتی جاتی آتی جاتی رہتی جبکہ رسی کمزور ہے نرم ہے پتھر سخت ہے تو کرت کرت ابھیاس کے جڑمت ہوت سجان اور بس دھنیواد کرنا شکایت مت کرنا دل سے دھنیواد کرنا سمکھیوار چیز کے لئے دھنیواد کرنا تو آپ کو ستیوگ اور سورگ کا پاسپورٹ ویزا ملنے میں بہت آسانی ہوگی بس یہ باتیں پلے باندھ کے لگ جائیے اور لگے رہیے کام کر رہے ہیں ہاتھ سے کام کر رہے ہیں من میں وائے گروہ وائے گروہ ہریوں تصد اللہ اکبر گاڈ اس گریٹ بس یہ چلتا رہنا چاہیے جتنا بھی سمیں ہمارے پاس ہے سال ڈیڑھ سال دو سال بس تیش چوبیس میں تو سارا کچھ تقریباً سامنے ہی آنے لگے آئے گا اس سے پہلے آدھار سارے بن چکے ہیں تو جس کو جس کو ستیوگ یا سورگ کا پاسپورٹ ویزا چاہیے اور دیر مت کریں فضول کی باتیں مت کریں بحث دسکشن سوال جواب ونڈو شاپنگ یہ دیکھ لیا اس کو سن لیا اس بابا کو سن لیا نہیں یہی الٹی میٹ رستہ ہے میں کس سے بات کر رہا تھا دیوی دیوتاؤں کے بارے میں شکتیوں کے بارے میں ان کو کافی گیان ہے اور ان کے پاس کچھ ایسی شکتیاں ہیں ان کے بارے میں سن کے میں دنگ رہ گیا اور میں نے ان سے کہا پھر تو نام دیو جی نے جو کہا وہ ستی ہے پھر تو گروگران صاحب کا جو مارگ ہے گروہ نانک کا جو مارگ ہے گروہ گومن سکھ جی مہاراج کا جو مارگ ہے سکھزم کا جو مارگ ہے وہ الٹی میٹ ہے موکش کے لیے یہی الٹی میٹ رستہ ہے اور بھی ہیں لیکن اس نرنکار کا اس نارائن کا اس ہری کا اس اللہ کا اس وائی گروہ کا اس گوڈ کے نام کا جو رستہ ہے وہی الٹی میٹ رستہ ہے وہی آپ کو وہ الٹی میٹ پاسپورٹ اور ویزا دلوا سکتا ہے اور کوئی رستہ نہیں ہے آپ ان شکتیوں کی آرادنا کریں جیسے سدھیاں ہوتی ہیں پھر دیاں سدھیاں ہوتی ہیں یہ کچھ ایسا ہی ماملہ ہے لیکن یہ آپ کو موکش نہیں دلوا پائیں گے یہ آپ کو ستیوگ یا سورگ کا پاسپورٹ ویزا نہیں دلوا پائیں گے میرا بھاؤ موکش سے ہے یہ آپ کو چیزیں دے سکتے ہیں یہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں یہ آپ کو درشتیاں دے سکتے ہیں یہ کسی کو بیٹا دے دیں گے کاروبار چلا دیں گے کرزہ اتروا دیں گے سن سارے چیزوں کی جو ضرورت پڑتی ہی ہم کو وہ تو کر دیں گے لیکن موکش نہیں دے پائیں گے اس کے بارے میں بھی میں نے پہلے کہیں ذکر کیا تھا نام دیو جی مہارات کے ایک شبد ہے تو جس کو جس کو بھی یہ چاہیے ٹھیک ہے ہم ان کا عادر کریں یہ شکتیاں ہیں ان کا بڑا مہتوہ ہے لیکن جو آدمی ردھیوں سے دھیوں کے چکر میں پڑ گیا مان لیجیو اس راہ پہ چلا موکش کی راہ پہ اس مالک کا روپ ہونے کے لیے چلا لیکن واق صدھی آگئی جو کہے گا ہو جائے گا کچھ لوگ یہیں اٹک جاتے ہیں ردھیوں سے دھی آگئی بس ان کی چکر میں پڑ گئے کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ اس دیوی کی آراد نہ کر لو اس دیوتا کی آراد نہ کر لو پھر کٹ ہو جائیں گے ہمارا ایک سیوہ دار ہے گیا پرساد نگاسن میں رہتا ہمارے آشرم میں اس کو کچھ پریشانی تھی ہمارے آشرم میں کافی شکتیوں کا واس ہے اور اس کو درشن بھی ہوئے ہیں لیکن کچھ شکتیوں سے پریشان کرتی تھی ایک شکتی کا اس نے آواہن کیا کسی کے بتانے پہ میں بھی اس میں شامل تھا کیونکہ کچھ ایسی کریا اس کے اوپر کسی نے کی تھی تو اس کو کاٹنے کے لیے جیسے لوہائی لوہے کو کاٹتا ہے تو تنتر کریا یا تو کروانی کوئی تنتریک ڈھونڈنا پڑنا تھا یا پھر کوئی تنتر کریا کرنی پڑنی تھی کیونکہ جو چیز تھی وہ ایسی تھی کہ جو پویتر شکتیاں اس کی مدد نہیں کر پا رہی تھی یہ ریسنٹلی کوئی ہفتے دس دن پہلے کی بات بتا رہا ہوں اور کہا گیا کہ ایک شکتی کا آواہن کر وہی ان کو کاٹ سکتی روک سکتی تھام سکتی ہے اس نے آواہن کر لیا آپ یقین مانئے وہ شکتی اس کے سامنے آکے کھڑی ہو گئی اس کی درشتی تو ہے کیونکہ بہت نام جبتا ہے وائی گروہ کا نرنتر جاپ کرتا ہے نرنتر رات کو لگا رہتا ہے صبح اٹھ کے لگ جاتا ہے دن بھر جبتا رہتا ہے اور اس نے شکتی کو پہچانا نہیں شکتی نے تین بار اس سے کچھ سوال کیے اس نے سمجھا نہیں شکتی ناراض ہو گئی وہ ڈر گیا اس کو بخار چڑ گیا مجھے اس نے فون کیا میں نے پاٹ کیا رات مل گئی صبح رہے اس نے دروازہ کھولا سامنے پھر کڑی شکتی ماتا تھی ایک اس نے مجھے پھر فون کیا گھبرا کے دروازہ بند کر دیا اس سے کوئی وارتہ لاپ کر رہے تھے کچھ کہہ رہے تھے وہ ڈر گیا پھر سے اس کو پھر سے بخار چڑ گیا برا حال ہو گیا اس کا اس نے مجھے فون کیا میں نے پھر پاٹ کیا اس کو راحت ملی پھر شام کو وہ جو لوگ جن کے پاس یہ شکتی ہیں اور درشتی ہے ان سے میری بات ہوئی اور میں نے کہا کہ ذرا چیک کریں کون ہے یہ جب چیک کیا گیا تو کہا یہ وہی شکتی ہیں میں نے اس کو کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے یہ وہی ماتا ہوں گی جن کا تُو نے آوان کیا تھا اور تُو مورک ہے تجھے ان سے بات کرنی چاہیتا ان کو پرگرام کرنا چاہیے تھا تُو ڈر کیوں گیا بھاگ کیوں گیا پھر ماتا سے بات ہوئی اور ماتا نے ستھان مانگا ماتا کو ستھان دے دیا گیا ماتا نے وچن دیئے اس نے بھی اس سے بھی وچن لیا گیا اس کے بعد سب شانت ہے وہ پرسن ہے اسے کوئی دکت نہیں ہے تو شکتیاں آ جائیں گی آپ کے سامنے تو آپ کو تیع کرنا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں اگر آپ موکش چاہتے ہیں اس مالک کا روپ ہونا چاہتے ہیں جنم مرن سے چھوٹکارا پانا چاہتے ہیں آوہ گمن سے چھوٹکارا پانا چاہتے ہیں تو پھر گرونانک کا الٹیمیٹ راستہ ہے نام کا راستہ ہم لوگ نام مارگی ہیں نام کو ہی مانتے ہیں اس مالک کے نام کو اس عشور اللہ وائی گروہ گوڈ کے نام کو اس کا نام اس سے بھی اونچا ہے یہ جو میں نے آپ کو کچھ بتایا یا ہمارے کچھ اور ویڈیو جا کے آپ دیکھیں یہ انہیں کی ادھار پر میں نے بولا مالک نے مجھے بلوایا ٹائمز آیا مت کریں ٹائم ویست مت کریں اور انتظار مت کریں دوویدھا میں مت رہیں لگ جائیں کہیں جانا نہیں کچھ خرچہ نہیں پہاڑ سے پتھر نہیں لانا ہے عادت ڈالنی ہے بس من کے پیچھے مت لگنا کیونکہ ملین ہے نا مہل ہے یہ نہیں جب نے دے گا یہ بہکائے گا آپ کو گمراک کرے گا آپ کو عجیب و غریب آئیڈیاز دے گا آپ کو اس کے پیچھے مت لگنا من مار کے لگ جانا کہ نہیں بھائی انف از انف بہت ہو گیا ساری زندگی ایسی نکال دی کوشش کریے گا دیے دیے ٹائم بڑھائیے گا دس پندرہ دن مہینے میں کافی سمیں سمرپت کر دیجئے گا نہ من مانے تو یہ ویڈیو پھر سے دیکھے گا کچھ اور ویڈیوز دیکھ لیجئے گا سمیں آگے آنے والا بھیانک ہے تب نہیں جب پائیں گے تب تو اور بھائی چنتہ پریشانی اُلجنے ویاکلتہ ہوگی ابھی اسے پریکٹس کر کر کے اپنے آپ کو پارنگت کرنا ہے اتنا پارنگت کر لینا ہے اتنا میل دھو لینا ہے اتنا پویتر ہو جانا ہے کہ ہمیں کوئی فرق نہ پڑے ہمیں یہ جگت یہ جاج آ چکی ہو تو جتنا بھی چاروں طرف آہاکار مچا ہوا ہو ہم کو کوئی فرق نہیں پڑے گا ہم کہیں بھی بیٹھ جائیں گے دھیان میں اس مالک کی یاد میں ہماری سرکشہ اس کی ذمہ داری ہے جب ہمارے پاس پاسپورٹ ویلیڈ پاسپورٹ آ گیا اس کی نام کا ویزا آ گیا تو ہم کو چنتہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم بڑی آسانی سے اڑان بھی بھر پائیں گے اور ہمیں انٹری بھی مل جائے گی کہیں کوئی بلوک نہیں کرے گا ہمارا رستہ کہیں کوئی ریجیکشن نہیں ہوگا میں امید کرتا ہوں کہ مطروں کی بات پکڑ میں آئی ہوگی اور جن کی بات پکڑ میں آئی ہے وہ ٹائم ویسٹ مت کریں وقت زائع مت کریں شروعات کریں جنہوں نے شروعات کر رکھی ہے میں ان سب کا بھاری ہوں میں ان سب کا کرزدار ہوں میں ان سب کا تہے دل سے دھنیواد کرتا ہوں وہ اپنا ٹائم اور بڑھائیں اور جنہوں نے شروعات نہیں کیے وہ آج سے کل سے شروعات کریں چارہ کچھ میں نے بتایا نہ سمجھ میں آیا ہو کوئی دویتہ رہ گئی ہو کوئی سوال رہ گیا ہو تو ہمارا نمبر ہر ویڈیو کی انتھ میں دیا رہتا ہے واتس اپ این ٹیلیگرام نمبر آپ ہم کو میسیج کریں آڈیو فارم میں یا لکھ کے ٹیکسٹ فارم میں ہمیں وہاں سے جواب آئے گا تو ہم آپ کو جواب دیں گے اگر سوال سرل ہوگا تو ہم ترنت جواب دے سکتے ہیں یعنی سوال جٹل ہوگا تو ہم پرتیقشا کرتے ہیں انتظار کرتے ہیں اس مالک کی ہاں سے اتر کی اتر آتا ہے تو میں جھوڑنا پڑتا میں نے پہلے بھی کہیں کہ میں ڈھوڑتا ہوں کہ کسی نے ایک سوال پوچھا تھا جواب آ گیا دیتے ہیں کسی الجن میں رہ کے کسی بھی کارنوش آپ ڈلے مت کریے گا میری بھی یہ کوشش ہے میں کئی بار یہ کہہ چکا ہوں کہ جتنا سمیں ہو گیا بہت بول لیا بہت کچھ بتانے کا پریاس کر لیا اب حالانکہ جب وہ مالک کا حکم ہوگا تو میری کوئی اوقات نہیں ہے کہ میں بند کر سکوں لیکن میں کہیں نہیں کہیں چاہتا ہوں کہ اب اس سب کو سماپت کیا جائے بہت گیان بانٹ لیا اب میں خود تب کروں خود جب کروں خود صوبیرے اٹھ کے ڈھائی بجے اٹھ کے تیار ہو کہ تین بے سے چھ بجے ساڑھے چھ بے تک سارا دن یہی چلے یہاں شبت چلیں بھجن چلیں دھیان میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنی کچھ کمائی کرلوں اپنا پاسپورٹ ویزا تیار کرلوں اپنی میل دھولوں تاکہ تھوڑی سی بھی اگر ملاوٹ یا میل کچھ رہ گئی تو آپ کی انٹری میں رکاوٹ آ سکتی ہے تو کئی بار یہ خیال آیا من میں تو میری آپ سب سے کربد پرارتھنا ہے کہ لگ جائیے کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے کچھ پیچھے ویڈیوز دیکھئے سب بتایا ہوا ہے دھیان کیسے کرنا ہے کہاں لگانا ہے کیا جپنا ہے کیا غلطی نہیں کرنی سب بتایا ہوا ہے آپ پیچھے جا کے دیکھ سکتے ہیں وہ نہ دیکھ پائیں آپ کو ویڈیو نہ ملے کوئی بھی کنفیوزن ہو تو پلیز ہم کو میسج کریے گا اس وشیہ پہ باقی تو نانک دکھیا سب سنسار ساری دنیا دکھیا یہ پریشان ہے ہاہکار مچا ہوا ہے اپنے اپنے کرم ہے پراربد ہے بھاگ ہے سب کو بھوگنا پڑے گا کوئی نہیں بچ پائے گا تل تل کا حساب دینا پڑے گا جو ہم نے بویا آپ کو کاٹنا پڑے گا یہ میں بار بار کہتا رہتا ہوں لیکن اس بارے میں دھیان کے بارے میں ایشور کے بارے میں میڈیشن کے بارے میں یہ جو پاسپورٹ ویزا چاہیے اس کے بارے میں اگر کوئی سوال ہو تو بے جی جگ پوچھئے گا وہاں سے جواب آئے گا مجھے وشواہ سے جس سمیں نے پہلے کہا کہ ہمیں تو کچھ آتا نہیں ہم تو اس کے دم پہ بات کرتے ہیں ہم امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری اس پرارتنا کو گمبیرتا سے لیں گے اور سمیں ضائع کرنے کی بجائے اب اس سمیں کا پورا لاب اٹھانے کا پریاز کریں گے ایشور ہم سب کا بھلا کرے دیا کرے مہر کرے آپ سب کا بہت بہت دہنیواد نمسکار جائے ہند جائے بھارت تن گروہ نانک تن رنکار تن گروہ رامدہ جی مہاراج تن گروہ گوبین سنگ جی مہاراج تن گروہ گرن سہب جی مہاراج تن بابا شریچن جی مہاراج تن گروہ پیتا اومکارا جی مہاراج دھن سبی دھرموں کے سنت بھکت مہاپورش دیوی دیوتا اوطار پیر پیغمبر اور پروفیٹ صاحبان منگل دھلون چینل ایک ایسا چینل جو آپ کا جیون بدل سکتا ہے جیسے اب تک بہتوں کا جیون بدل چکا ہے منگل دھلون چینل موسیقی 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 موسیقی